موسیقی سار اس کی قیمت ہے آٹھ لاکھ یہ جو سب سے مہنگا جانوار اس میں آپ کی قیمت ہے آٹھ لاکھ دوسرا جانوار ہے وہ پلی سیڈ بدہ ہوئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بکرہ کس نسل کا ہے اور خاصہ وزن میں بڑا اور کٹ کٹ میں بھی بڑا ہے تو اس کی پرائس کیا ہے ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اسلام علیکم دی انفو ٹو ڈے کے پلیٹ فارم سے مہدو رحمان چوزی آپ کی خدمت میں حاضر ہے خواتین و حضرات آج ہم ایک ایسے کیٹل فارم کے اندر موجود ہیں کہ جہاں پہ آپ دیکھیں اگر میرے کیمرہ میں آپ کو دکھائیں کہ یہاں پہ آپ کو پورے پاکستان سے سفید کلر کے خوبصورت جانور ایک نہیں دو نہیں بلکہ پندرہ جانور ایک ہی لائن میں نظر آئیں گے اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے باندھ رکھے ہیں کچھ سائیڈ پہ وہ سائیڈ پہ باندھیں کی کیا بجوئے تھا وہ بھی ان سے پوچھیں گے اس کے علاوہ یہ روزانہ کیا لیں کہ ان کو نہلاتے ہیں ان کی صفائی سترائی کرتے ہیں ان کو خلانے کے لیے کیا کیا چیزیں ان کو دی جاتی ہے ماشاءاللہ اتنے صحت مند ہے تو کھانے کے بھی ان کے کچھ راز ہوں گے وہ بھی ہم ان سے جاننے کے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ انہوں نے سیل کر دیا یا سیل کرنے ہیں اگر کیے تو قربانی بھی کیا یہی پر ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی مزید اور انفرمیشن بھی ان سے حاصل کریں گے اسلام علیکم آپ کا نام آمیر شہداد آمیر مجھے یہ بتاؤ کہ ماشاءاللہ اتنے پیارے جانور ہیں تو یہ کون سی نسل ہے سر یہ فتح جنگی نسل ہے یہ فتح جنگی نسل ہے اور یہ پورے پاکستان میں پائے جاتے ہیں جی سر اچھا تو یہ خاص ڈیمانڈ پر لائے جاتے ہیں یا کہ مخصوص آپ لے کے آتے ہیں اور یہیں پہ ان کو فروخص کر دیتے ہیں اور یہ تاکین کی دیکھ بال ان کا خانے پینے کا سارا نظام وہ آپ کے ذمہ ہوتا ہے سر یہ ہمارے ذمہ ہوتا ہے پورا سال پالتے ہیں سال کے بعد اور خود زبا بھی کرتے ہیں اور سیل بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ زبا کر کے آپ اس کے حصے تقسیم کرتے ہیں آہ لوگ آ کے اس کو حصہ دے جاتے ہیں تو اگر آپ اس طرح سے حصے کرتے ہیں تو حصوں کے اندر تو لوگ مناسب حصے یعنی کہ مناسب ریٹ جو ہیں وہ تلاش کرتے ہیں تو یہ کہلیں کہ جانور جو ہوتا ہے اس کا جتنا پیارا ہوتا ہے اس کی قیمت ہوتی ہے تو یہ مطلب ایک جانور جو ہے وہ کتنے کا ہے اور اس کا جو پر حصہ ہے سات حصے ہوتے ہیں وہ ایک حصہ جو ہے وہ کتنے میں پڑ جاتا ہے سر فی جانور جڑے ہے وہ ناگ دو لاکھ پنجھتر ہزار پہیں خرچہ آتا ہے فی جانور پہ ٹھیک ہے پورے سال کا جی سار سر چھولہ دیتے ہیں ان جانوروں کو اور مکائی دیتے ہیں اور باجرہ دیتے ہیں اور جوار دیتے ہیں سر اور خل وغیرہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تیشہ دیتے ہیں اور گھر کا ناگ مکھن ہو گیا اور دودھ ہو گیا سر ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ دیتے ہیں تو تقریباً ان کے کھانے پینے کا ڈیلی کا ایک جانور کے اوپر کتنا خرچہ ہے سر ایک جانور کے تیگن پہ پانچ ہزار پہ خرچ ہے ایک دن کا ٹھیک ہے تو یہ اس کا ایک حصہ کتنے کا بن جاتا ہے سر ایک جانور کا بن جاتا ہے تیگن اور بندہ بن جاتا ہے تین چار کلو ایک ٹائم کا ٹھیک ہے تو ان کی دیکھ بال میرا خیال ہے آپ کے ذمہ ہیں جی جی سر ہمارے ذمہ ہیں پورا سالت در ہی خود پالتے ہیں اور دیکھ بال بھی کرتے ہیں انہیں لاتے ہیں بین کو ٹھیک ہے اور اس میں سے کتنے جانور جو ہیں وہ آپ کے سیل ہو چکے ہیں اور کتنے جانور ہیں جو آپ نے کہہ لیں کہ اس کو ڈیوائیڈ کرنے تقسیم کرنے حصے کی بنیاد کے اوپر سر پہلے نمبر سے سیل ہو گیا ٹھیک ہے یہ سیل ہو گیا اچھا بڑے جانور آپ کے سیل ہو گیا ٹھیک ہے یہ بڑا پیارا جانور ہے اب چلتے جائیں اور بتائیں کہ یہ بلیک کلر اور اس کا شیڈ آ رہی ہے وائٹ ماشاءاللہ بہت پیارا یہ لگ رہا ہے اگر اس کا فیس بھی دیکھا جائے تو بہت بھی پیارا جانور ہے تو اس کو کتنے میں آپ نے سیل کیا ٹھیک ہے آگے چلتے جائیں یہ سیل ہو گیا ٹھیک ہے اور یہ سیل ہوا سر جی دو اگلے سال سے جنوار ہے یہ بچہ ہے سارے بچے ہیں اور یہ جو ہیں آپ کے پاس یہ سارے ایک ایک سال کے ہیں ان کی عمر کتنی ہے یہ بھی بتائیں سر سیر اندھی عمر ہے 15 15 مہینے ان کی پندرہ مہینے ہیں جو سیل ہو چکے ہیں اور جو آپ سیر جیسے سیل نہیں ہوئے جو بچے ہیں پندرہ مہینے ہیں جو تین سال کے جنوار باقی جیسے سیل ہوئے ہیں ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں کہ عام طور پر قربانی کے لیے ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کہ لفظ کے دوندہ دو دانت والا چار دانت والا چھے دانت والا تو یہ جو جانور آپ کے سیل ہو چکے ہیں یہ کس ٹریج پہ ہیں سیر انہوں نے ایک ایک چونگی کے دانت نکالے آیا ہے ابھی دوندے ہیں لیکن ابھی چوکے ہو رہے ہیں سیر آپ اس فیلڈ کے اندر کافی دیر سے ہیں مجھے یہ بھی بتائیں کہ عام طور پہ ایک جو جانور ہے وہ چھکا یعنی کہ چھے دانتوں کا ہونے کے بعد وہ توڑ جاتے ہیں وہ دانت اور پھر دوبارہ سے چار دانتوں والا چوکا ہو جاتا ہے اس جانور کی کیا نشانی ہے سرے جنوار جڑا ہوتا ہے نا کوئی جنوار ہوتا ہے زیادہ گرم ہو دستی دان نکال لے دستی پھینک دیتا ہے کوئی جنوار ہوتا ہے تھڈے ہم لوگ ان کو گرمیوں میں سرطیوں میں چیز گرم دیتے اور گرمیوں میں چیز تھڈی دیتے ہیں کیا یہ جنوار دانت اپنی نہ پھینک کرنا ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دانت پھینکنے کا جو کہہ لیں کہ ایک سبب ہوتا ہے وہ گرمی اور سرطیوں موسم کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت آپ کے پاس سب سے اچھا اور مہنگا جانور کونسا ہے بڑا مطلب سب ہمارے پاس جو بڑا جانوار ہے ہمارے پاس یہ ہے سب سے بڑا اور مہنگا بھی ہے مہنگا بڑا بھی اور مہنگا بھی اور خوبصورتی کے لحاظ سے بھی اس کی قیمت ذرا دوسروں سے زیادہ ہے ٹھیک ہو گیا اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم بھی اسی طرح سے پتہ لگا تو اس فارم کو ہم نے بھی ویزر کرنا چاہا اور اچھی بات ہے کہ ایک اچھی ویڈیو بن کے جاری ہے ماشاءاللہ اتنے پیارے جانور اللہ کی راہ میں قربان ہوں گے تو اگر لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں اگر وہ کہلیں کہ یہ گفتن وا کے جو لوگ ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی کے جو لوگ ہیں اگر وہ آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو وہ یہ کونسی مقصود جگہ ہے اور کس طرح سے رابطہ کیا جاتا ہے سر ہمارے پاس جگہ ہے کونسی ناکی کمیٹی چوک ہو اور البدہ لوٹو الاتوار بزارہ اس کے سامنے دے رہے ہیں الگ سے بندے ہوئے ہیں تو ان کو الگ سے باندنے کا مقصد اس طرح سے دو ہمیں ادھر نظر آ رہے ہیں اور ایک وہ پہلے درخت کے ساتھ باندھا اگر اس کو اس طرح سے نیچے باندھیں تو یہ وزن نہیں اٹھاتا ہے یہ وزن نہیں اٹھاتا ہے اور اس کی قیمت کیا ہے تو روبیہ کیمت ہے اس کی قیمت ہے آپ کی میں سے اس کی قیمت ہے تو روبیہ کیمت ہے میں آپ کو دکھا گئے اور اس کے علاوہ انیزیاں فینل آٹھ راگے ڈمانڈ ہم کرتے ہیں دیگنوں بارہ لاکھوں دان سے سارے چھو گئے اور اس کے علاوہ تیسرا جانور جو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی سار تیسرا جانور ہمارے پاس یہ ہے اس کی کیا قیمت ہے سار اس کی آٹھ لاکھے ڈمانڈ کرتے ہیں تیرہ لاکھوں لیکن یہ اگر دیکھا جائے تو وزر میں ان سے کم نظر آ رہا ہے اور اس کا ماشاءاللہ جو بلیک بلیک ان وائٹ یعنی کہ رنگ جو سفید ہے اور کالا ہے اس کا جو کمبینیشن ہے ماشاءاللہ وہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے تو اس وجہ سے بھی آپ نے قیمت بڑھائی ہے سار اس نے اس سے پڑھاتے ہیں کہ وہ ہر جانور کے اپنے بھی خوبصورتی ہوتی ہے اس لئے اپنا اپنا جانور کا طریقہ ہوتا ہے وہ بنتا رہے آپ اپنی اپنی دان سے سار چھو گئے ہیں یہ دان میں چھو گئے ہیں سار یہ کہیں یہ جانور کے لئے اس کی ریس کراتے ہیں یہ مقصود دوڑ کے لئے ہے یہ مقصود دوڑ کے لئے اس کی ریس کراتے ہیں اور اس کو دودھ بغیرہ دیتے ہیں اس کا ناگ جو بندہ بغیرہ ہے وہ دل بغیرہ اس کو دیتے ہیں اور پھونسہ بغیرہ وہ اس کو دیتے ہیں تو یہ آپ نے مقصود اس کے موہ کے اوپر ایک کہہ رہے ہیں کہ کیپ نوما کوئی چیز باندھی ہویا ہے اس کو کیا کہتے ہیں اور یہ کیوں باندھی ہویا ہے سار اس لئے باندھی ہوئے مٹی بغیرہ کھاتے ہیں یہ بھی میٹی زیادر جاتے ہیں آتے ہیں ان کی بچوں جیسے ہی ہیں دان توڑنا . مٹی بگرآن کھانا ٹھیک ہے تو یہ مقصود کونسی نسل کے انصلاف یک دھوڑ کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں آپ پر صحیح پر کربانی ہے گویے ہوتے ہیں کربانی ہے جیسے ہی کربانی ہے کٹی پر اپنا تک ہو تک ہے اچھا یہ چیکا ہو تک یا بچہ ہوتے ہیں اور اس کو ریسی ریسی بھی لگاتے ہیں اگر یہ دوڑ جائے تھے ٹھیک ہے نہیں تو اس کو قربانی پر لگا دیتے ہیں ابھی تک کوئی یہ دوڑ جیت بھی سکایا ہے کہ نہیں ساری فیلالہ جی چیک کیا ہے اس کو دڑایا ہے ایک دفعہ انہیں اللہ خیر کی دی دی عید کے بعد چیک کریں گے تو یہ دوڑ آپ کی کہاں پہ ہوتی ہے سار ہماری جنگ میں ہوتی ہے اور فتحان حریب میں ہوتی ہے اور ناغ اور علاقوں میں بھی ہوتی ہے اس کے علاوہ فتح جنگ کے علاوہ یہ اتنے پیارے جانور ہیں تو یہ اس فتح جنگ علاقے کے علاوہ اور کہاں کہاں کے پائے جاتے ہیں سار اور علاقے ناغ یہ اسلامباد میں ہیں اور پنڈی میں ہیں اور آر جگہ میں ہیں سار ناغ جو فجنگی بیڑے ہیں یہ ماشاءاللہ یہ بکرا ہے اور یہ بکرا کس نسل کا ہے اور خاصہ بدن میں بڑا اور کات کات میں بھی بڑا ہے تو اس کی پرائس کیا ہے ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں سار اس کی ناغ پرائیز ہے ڈیڑھ لاک روپے ہے یہ ڈیڑھ لاک روپے کا ہے یہ کس نسل کا ہے سارے ناغ چینی نسل میں ہے اور کون کون سی نسل میں ہے اور ہم دیکھ رہے تھے کہ آنکے پاس چھوٹا سا بکرا تھا اس کی داڑی نکلی ہوئی تھی تو یہ کیا بڑا ہونے کی نشانی ہے نہیں سار اس کو کہتے ہیں ٹیڑا یہ ٹیڑا نسل کا ہے یہ ٹیڑا نسل ہے تو اس وجہ سے نکلی ہوئی یہ چینی نسل ہے اس کی داڑی نسل ہے سارے نسل کی داڑی نسل ہے بڑی ہو جاتی ہے پھر ان کو کٹ دیتے ہیں جو جو جنوار ٹیم سے بڑا ہو جاتا ہے جو جنوار چوک گئے وہ بھی چوک گئے ٹھیک ہے اگلا دوندہ ہے چٹا جو چٹے کلر میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقی